جدر بھی کچھ کام کر رہا ہے اپنی محنت کر رہا ہے بچوں کے لیے روزی کمارا ہے والدان کے لیے روزی کمارا ہے اپنی محنت کریں اور امانداری سے کریں حقلال کی کمائی کریں اور اپنے بچوں کو مجھے تو اس کا ایکسپیرنس اتنا زیادہ لگتا ہے اتنا زیادہ کہ بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے فور مین ہے بہت سینئر ہے کیونکہ اس کی عمر دیکھیں اور اس کا والد دیکھیں سردی کی بہوجود بھی یقین کریں یہ اس نے ورک سے پیچھے ہڑنے کی بات بھی نہیں کی چاہے گرمیاں ہے سردیاں جتنی بھی بارش ہیں یہ بندہ رات کے دس دس بجے تک بھی کھڑا ہوتے ہیں میں کچھ فوج بھی لیتا ہوں اور سنا بھی دیتا ہوں اسلام علیکم رانا صاحب آس نو کیسے ہے ٹھیک ہے تبیہ ٹھیک ہے رانا صاحب پہلے تھا سائے دسو کے آپ کی ایج کتنی ہو گئی ہے اچھا ساٹھ کے ایڑ گیڑ میں اچھا ساٹھ کے گریب ہیں بلکل اچھا تو رانا صاحب کب سے شروع کیا یہ ملابس میں فیلڈ میں آئے کام میں آئے کس طرح یہ ہم نبے میں آئے تھے نبے میں نبے میں آئے تھے ایکسپیر میں اچھا تو پھر کیا اس میں ایکسپیر ہیں صاحب آپ کا اور کس طرح یہ کام شام بھی اور آپ تو سردی گرمی باقی فورمین بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ نہیں بیٹھتے گرمی ہو سردی ہو ہمارا کام ہے بس جو ہمارا کام ہے جو ہمیں تارگٹ دیا جاتا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سوچ سے پہلے ان کو کام کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ دس پندرہ کام پنگ ہمیں کام کیا ہے دس پندرہ الحمدللہ ٹھیک ہے ابھی تو عید زیادہ ہوگی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شکیت نہ آئے اچھا لیکن آپ کی ورکنگ بہت آرڈ ہوتی ہے میں نے دیکھا خود بھی دیکھا آپ کو یہاں پر کھڑا تو ہونا پڑتا ہے جی جی لیکن آپ کی اسے کام ہے وہ اس طرح برکن نہیں کرتے جس طرح آپ کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے جس طرح حمدللہ ہماری کوشش ہے کہ امانداری سے کام کریں امانداری سے کام کریں تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو میرے دوست ہیں اللہ صاحب کام کر رہے ہیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جدر بھی کام کر رہا ہے اپنی محنت کر رہا ہے بچوں کے لیے روزی کمار رہا ہے والدان کے لیے روزی کمار رہا ہے اپنی میند کریں اور امانداری سے کریں حقلال کی کمائی کریں اور اپنے بچوں کو جو جگہ جس جگہ پر بھی کام کرتا ہے جس ماک میں بھی بھی ہیں بلکل جس ماک میں بھی کام کرتا ہے کیونکہ آپ نے تو ساٹھ سال گزار لیا ہے اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں لیکن وہ بھی بچوں کے لیے اور فائملی کے لیے ہیں جو بھی کام کرتا ہے بچوں کے لیے والدان کے لیے کرتا ہے ہا بلکل بلکل ہمارا تو یہ ہی ہے کہ اپنا کام کرو جو ڈیوٹی ہے اپنی امانداری سے کریں اور حلال کا رزق کما کر اپنے بچوں کو بلکل بلکل رانا صاحب بہت شکریہ آپ سب نے یہ سن لیا ہے رانا صاحب کی یہ باتیں ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی اس کی بار یہ صحیح ہے کہ بندے کو جو بھی رزق کمانا چاہنا اس میں حق حلال ہونا چاہے چاہے جتنے بھی گھنٹے ڈیپٹی ہیں آپ کی حق حلال سے کمانا چاہے کیونکہ جس کی فیملی ہے یا بچے ہیں جو بھی وہ حق حلال کی روزی کھائیں گے تو تب بھی وہ مطلب ہے کہ اپنے حق حلال کا جو آگے کا سسٹم ہے ان کا بھی تب بنے گا ایسے نہیں بنتا جا اگر آپ خود نہ کمائیں تو بچے کیسے کمائیں گے حق حلال کا تو آج یہ آپ نے سن لیا رانا صاحب کا تو میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں اس بات کو اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ویلوگ ہوں آپ کو وہ دیکھیں گے آج کا ویلوگ یہاں پر صرف رانے صاحب کے اوپر تھا باقی ہم نے کچھ نہیں بنایا اس کے اوپر یہ بات آپ نے سن لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رانا صاحب میں آپ کو اپنا یوٹیوب دے دیتا ہوں اب وہ لکھ لیں اور اس پر سرچ بھی کر لیں ٹھیک ہے اللہ حافظ دوستو